واسپ اے بڑی کیسٹ اوپس بلوگو ویلکم بیک ٹو ایڈر گیمپلے ویڈیو تو آج ہم کھلنے چاہ رہے ہیں کوکو چارلی جن لوگ کو نہیں پتا کہ یہ کون سی گیم ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹوانٹی ٹو کی سب سے زیادہ سکیری ایسٹ اور ہورر گیم ہے پھلال اس کے اندر ایک سکیری سا انجن ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کوکو چارلی جو کہ یہ ایک آئیلینڈ کے اوپر رہتا ہے جو بھی اس آئیلینڈ کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے یہ انجن اس کو مار دیتا ہے اور ابھی آپ سوچ رہوں گے کہ انجن کیسے بھوت ہو سکتا ہے تو میں آپ کو پہلے تھوڑی سی دنہ سٹوری بتا دیتا ہوں کہ اس گیم کے اندر ایکچولی میں ہوا کیا تھا تو دیکھو یہ سٹوری ایک آئیلینڈ کی ہے جہاں پہ کافی زیادہ گولڈ ڈائیمنڈ وغیرہ سب کچھ تھے بٹ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی کمپنی وہاں پہ جا کے ایک ہدای نہیں کرتی تھی گولڈ یا ڈائیمنڈ کی کیونکہ سب کا ماننا یہ تھا کہ اس والے آئیلینڈ کے اوپر پکا کوئی نہ کوئی بھوت ہے جیسی لئے آج تک وہاں پہ کوئی بھی نہیں گیا تھا مائننگ کے لئے لیکن کچھ سالوں بعد ایک نئی کنسٹرکشن کمپنی آئی جس کا نام تھا چارلی کنسٹرکشن اور اس کمپنی نے اس والے آئیلینڈ کے اوپر کافی زیادہ مائن کرنا سٹارٹ کر دیا چل رہا تھا بھٹ اچانک سے ایک دن چارلی کنسٹرکشن کے جو ورکر تھے ان کے سامنے ایک انجن آ گیا جو کی انجن کم ایک سپائیڈر زیادہ لگ رہا تھا دیکھو یہ چیز تو نہیں بتائی ہے کہ یہ جو انجن ہے وہ سپائیڈر کے اندر کیسے بدلا اور یہ ٹرین کا انجن اتنے زیادہ خطرناک کیسے بنا بڑا جو بھی ہے اس ٹرین کے انجن نے اس کے بعد پورے آئیلینڈ کے اوپر تواہی مچاتی جتنے بھی چارلی کنسٹرکشن کے ورکر تھے ان سبی کو مار دیا جتنے بھی لوگ اس والے آئیلینڈ کے اوپر رہتے تھے پہلے سے ان سبی کو بھی اس نے مار دیا اب دیکھو یار ہمیں اس والے آئیلینڈ کے اوپر بھیجا گیا ہے کسی سیکرٹ ایجنسی کی دوارہ اس والے بھوتیا انجن کو ختم کرنے کے لیے اب دیکھو مجھے نہیں پتا کہ میں اس والے کوکو چارلی انجن کو مار پاؤں گا کہ نہیں جو بھی یہ مزہ کافی زیادہ آنے والا ہے کیونکہ فرس ٹائم ہمیں کافی یونیک سی سکیری گیم کھیلنے والے ہیں انجھے صحیح میں کافی زیادہ صحیح ہونے والی ہے تو چلو یار بینہ ٹائم گوائے جلدی سے اس والے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آل رائیڈ گائز فلال فائنلی اپنی گیم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اپنا ورڈ جو ہے وہ لوڈ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا گیا ہونے والا ہے بھائی صاحب اوکی یہ کونسا بندہ ہے آل رائیڈ گائز فلال اس بندے کا نام یوجین ہے جو کی ہمارے ساتھ ہی کام کرے گا انڈ یہ بھی ہمارے ساتھ بھیجا گیا ہے چارلی دا ٹرین کو مارنے کے لیے خیر جلدی سے اس سے بات کرتے ہیں بھائی صاحب یہ میرے سے بات تو کرنا ہے بٹ بینا ہونٹ الائے فلال کھائی سیئے جو بندہ نے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ٹھیک اس پہاڑ کی اوپر ایک شیڈ ہے جہاں پہ ہمارے لئے ایک ٹرین رکھی گئی ہے خیر ابھی ہمیں وہیں پہ جانا ہے تو جلدی سے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے بھائی کچھ جالے تیز دوڑ رہا ہے بھائی میرہ تھانی چل رہا ہے یہاں پہ روک جا میرے لئے ہیں بڑھے کے اندر کچھ جالے جانا لگتا ہے چلو کوئی نہیں ہمیں اس ویلے شیڈ کے اندر تو پہنچ چکی ہے اب کیا ہو گیا تر کو اوکی گائز یہ تو شک ہے نہیں یہ لاک ہے اور اب بھی شاید سے ہمیں اس کی کی چاہیے ہوگی آل رائٹ فائنلی یہاں پہ ہمارا ایک میپ تو کھل چکا ہے اور یہاں پہ ہماری ٹرین ہے ایک سیکنڈ یہاں پہ کیا ہے یہ بیوی فرسٹ میشن اوکی ہمارا فرسٹ میشن ہونے والا ہے یہاں پہ پکا ہمیں کوئی نہ کوئی کی ملے گی جو بھی کہو یار یہ میپ کچھ جاتے ہی بڑھا ہے جی ٹی افائی بنا دی یار اس گیم کو تو پوری انہوں نے چلو چھوڑو جلدی سے اس پہلے شیٹی کے اندر چلتی ہے اور دیکھتی کہ وہاں سے ہمیں کی ملتی ہے کی نہیں اور یہاں پہ ہمیں کی مل چکی ہے دیری ہماری انیونٹری یہاں پہ مرپس ایک کی آ چکی ہے جلدی سے اس کو جا کے یوجین کو دے دیتی ہے لیا پھڑ بھائی کی لے کے آ گیا میں اوکی گائز یہ بول رہا ہے کہ یہ دور کو کھولو اور یہاں پہ ہمیں ایک ٹرین مل چکی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے چارلی مائننگ کمپنی اوکی تو یہ جو ٹرینر نے چارلی دا کمپنی کی ہے بچھوڑ کوئی دکت نہیں ہے جلدی سے اس پہلے ٹرین کے اندر بیٹھتے ہیں اوکی گائز یہ جو ٹرینر نے ہمیں پورا پورا آئیلینڈ کو نیویگیٹ کرنے کے لئے دی گئی ہے ساتھ میں اس کے پیچھے ایک ویپن ہے ایک سیکنڈ اوہ انلیمیٹڈ گولیاں بھائی اس کے اندر بھائی اب تو کو کو چارلی ٹرین گئی لیٹس کو بندہ کہاں گیا اوکی خیرہ پھلال ابھی نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا یہاں پہ ایک میپ ہے اس سے ہم اپنی ٹرین کو اپگریڈ کر سکتے ہیں پھلال یہ بھی صحیح ہے بہت ابھی ہمارے پاس بلکل بھی سکرپس نہیں ہے تو ابھی ہم اس کو اپگریڈ نہیں کر پائیں گے چلو چھوڑو جلدی سے سلی ٹرین کو چلاتے ہیں بھائی اپنی ٹرین جو سٹارٹ ہو چکے بھائی اپنے پورک پوروان توڑ دیا بھائی اس کے گیٹ کو ہم توڑ کے باہر آ گئے ایک سیکنڈ ابھی اوکی ابھی یہ تو کو کو چارلی ہے ابھی اپنی گن جانا وہ آوری ہے ابھی نہیں ابھی گن کیوں نہیں چل رہی ہے اپنی اوکی اوکی چل گئی چل گئی اوکی وہ تو چلا گیا بھائی اس نے یو جین کو مار دیا اپنی ٹرین کیوں رک گئی یار اوکی 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 خودی رکی تھی بیٹ یار ایک سیکنے نیچے ترکے دیکھتے ہیں وہ تو چلا گیا بھائی ساب شیٹ گائز اس نے یو جین کو مار دیا اور ابھی میں اس پورک پورے آئلنڈ کے اوپر اکیلہ بچا ہوں میرے ساب سے ہمیں آگے چلنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ رکنا بھی خطرناک ہے ابھی یار ایک گن آوریٹ کیوں ہو جاتی ہے یعنی کیا دکت ہے اس کو اور میں ایک بار میپ کھول کے دیکھتا ہوں کہ آگے ہمیں کہاں کہاں جانا ہے پھلال اس والے گھر کے اندر کیا ہے یار ادھر ہم باد میں جائیں گے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں ٹرین کہاں پہ لے کے جاتی ہے پھلال ابھی نہ میرے کو کافی زیادہ سکرائپس چاہیے تاکہ میں اپنی ٹرین کو اپگریڈ کر سکوں اس کے سپیڈ ڈیمیج اور آرمر ان سبھی کو میرے کو کافی زیادہ اپگریڈ کرنا ہے ایک سیکنڈ میرے کو آگے ایک گھر دیکھ رہا ہے بریک مارو بریک مارو بریک مارو یہاں پہ ایک گھر ہے نیچے اترتی ہیں اوپ آجی تو ہی کی کر رہے ہو بھائی تیر کوئی مکڑی سے ڈر نہیں لگتا اوکے گائز میری اس والے مچھڑ سے بات ہو چکی ہے اس کا نام کیا تھا ویسے پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا بر جو بھی ہے سامنے نے ایک ڈببہ ہے اس کے اندر چیک کرتی ہے ہمیں کیا مل سکتا ہے پھلال اس والے مچھڑ آدمی نے ہمیں ایک سکراب تو دے دیا ہے ویڈ اوکے یہاں پہ میرے کو تین چار سکراب مل گئے جو کہ کافی زیادہ صحیح ہے ایک کام کرتا ہم نے ٹرین کے اندر چلتی ہے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم اس کو اپگریڈ کر پاتے ہیں پھلال ابھی ہمیں تین سکراب چاہیے تو میں ایک کام کرتا ہوں اپنی سپیڈ کو اپگریڈ کر لیتا ہوں یس اب صحیح ہے گائز تو پھلال میں نے ابھی میپ کے اندر چیک کیا کہ یہاں پہ ایک لوٹ ٹونی بارن ہے اور یہاں پہ ہمیں کافی زیادہ ریسورسز مل سکتی ہیں پھلال ابھی آس پاس وہ جو کوکو چارلی ہے وہ تو میرے کو نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ کام کرتے چلدی سے ادھر چلتی ہیں اور اس والے بارن کے اندر جا کے کچھ ریسورسز کلیکٹ کرتی ہیں کیا پتہ وہاں سے ہمیں کچھ سکراب مل جائیں جو کہ کافی زیادہ صحیح ہے اور بیار میں کوئی ٹرین کے ہورن کی آواز آ رہی ہے بھائی کہیں وہ سپائیڈر اپنے پاس نہ آ جائے ایک بار اگر کوکو چارلی میرے پاس آگے نا تو گڑڑ ہو جائے گی پیچھے کی طرف پھر یہاں پہ ایک اور سکراب ہے بھائی سا بھائی ایک عجیب سا نا میوزک بج رہا ہے میرے کانوں میں یہ گیم کچھ زیادہ ہورر سی لگ رہی ہے یہ کیا ہے اس والی پرچی کے اوپر نا یوجین کے بارے میں لکھا ہوا ہے جہاں پہ کچھ خاص نہیں لکھا بس یہ لکھا ہے کہ وہ جو چارلی ترین ہے نا اس کو میں کسی بھی طریقے سے مارنا ہوگا تاکہ یہ جتنا بھی میس ہے نا یہ ختم ہو پائے ویٹ یار جیسے میں بار ان کے باہر جا رہا ہوں نا کچھ عجیب سی آواز آ رہی ہے ایک سیکنڈ بھائی کہیں باہر چارلی ترین تو نہیں کھڑی ہے شیٹ یار میں کوئی ڈر لگ رہا اگر میں باہر گیا اور سامنے سے وہ ٹرین آگئی بھائی پھر کھیل ختم ہے یار کام کرتے ہیں جلدی سے بھاگ کے چلتے ہیں یہاں سے بھائی پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے اوکی یہ صحیح ہے اور ہی سامنے اپنی ٹرین جلدی سے اس کے اندر بیٹھتے ہیں ایک سیکنڈ پیچھلی ترے بھی ایک گھر ہے وہ سکتے ہیں یہاں سے ہمیں کچھ مل جائے اوکی یہاں پہ کچھ نہیں ملا ہمیں چلو چھوڑو جلدی سے اپنی ٹرین کے اندر بیٹھتے ہیں یہ کیا ہے ایک سیکنڈ یہ کیا تو ریڈ ریڈ سا چلو چھوڑو بھائی صاحب تیر کو ڈر نہیں لگ رہا اندر جا کے بیٹھ جا بھائی یہ کچھا چبا جائے گی وہ تیر کو میں لگتا ہے سٹکا ہوا آدمی ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے بھائی بیٹھ جا اندر چلو چھوڑو ہمیں کا لینا دینا مرے جیے میں جلدی سے اپنی ٹرین کو تھوڑا اور اپگریڈ کرتا ہوں فیلال میرے پاس 8 سکرابس ہو چکی ہیں اور یہاں پہ میرے حساب سے ہمیں اپنے ڈیمیج کو انکریز کرنا چاہیے ساتھ میں ہمیں اپنی سپیڈ کو بھی انکریز کر لیتا ہوں اور ابھی خیر اپنی سپیڈ جا وہ تھوڑی سی تیز ہو چکی ہے ایک سیکن سامنے نے ایک ڈببہ ہے جلدی سے اپنی ٹرین کو رکھتا ہوں میں کیونکہ اسی ڈببے کے اندر پسلی بار بھی مجھے کافی زیادہ سکرابس ملے تھے بھائی اس بار بھی میرے کو کتنے سکراب مل گئے یہ صحیح اپنی ٹرین کہاں گئی کیری لیٹس کو بھائی چل دے چل دے اسو سپائیڈر والی ٹرین نہ آجائے میرے پاس اڈب تھوڑا اور اپگریڈ کرتے ہیں اس کو میں ایک کام کرتا ہوں اس کے آرمر کو انکریز کر دیتا ہوں فائنلی میں نے اپنی ٹرین کو ریپیئر بھی کر دیا ہے ساتھ میں میں نے اس کا آرمر سیکنڈ لیول کا کر دیا ہے ڈیمیز سیکنڈ لیول کا کر دیا ہے اور ساتھ میں سپیڈ تھرڈ لیول کی کر دیا ہے ابھی فیلال اپنی ٹرین تھوڑی سی پاورفل ہو چکی ہے بٹھاں میرے کو نا اسپاس کچھ ڈببوں کا دھیان رکھنا ہوگا جو کہ میرے کو نا ریلوے ٹریک کے سائیڈ پہ ملتی ہیں کیونکہ انہی ڈببوں سے میرے کو کافی زیادہ سکرپس ملتی ہیں ایک سیکنڈ سامنے کیا ہے سامنے یہ لال سی بٹی جل رہی ہے ایک سیکنڈ اچھا یہ تو لائن چینجنگ کے لیے ہے ابھی خیرہ ہمیں اپنی لائن وائن چینج نہیں کرنی ہے بھائی مجھے کیوں ایسا لگ رہا کہ یہاں سے سپائیڈر آنے والا ہے ایک سیکنڈ میپ کے اندر چیک کرتے ہیں یہاں پہ اور کیا کیا ہے ایک سیکنڈ اگر ہم اس طرح مڑیں گے تو یہاں پہ ہمیں ایک مشن ملے گا اور اگر ہم سیدھا جائیں گے تو سیدھا آگے جا کے ہمیں ایک بارن ملے گا مجھے نہیں بتا کہ اس بہان کے اندر کیا ہوگا تو ایک کام کرتے ہیں سائیڈ پہ مر جاتے ہیں کیونکہ یہ سائیڈ والا میرے کوئی زیادہ سی لگ رہا ہے تو ابھی مجھے کیسے پتا چلے گا کہاں جانا ہے اگر میں نے اس طرف کر دیا تو میبھی ہماری ٹرین شاید سیدھی جائے گی لیکن مجھے تو اس طرف جانا ہے تو جلدی سے ادھر مڑتے ہیں لیٹس کو اپنی ٹرین کو جلدی سے چلاتے ہیں اگر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے وہ جو بارن ہے وہ کچھ اس طرف ہے اپنی ٹرین ہمیں وہاں پہ دو منٹ کے اندر ہی پہنچا دے گی جو بھی کہو یہ گیم ہے تو کافی زیادہ اپک ملو میں نے اس سے پہلے ایسی گیم کبھی نہیں کھیلیا راستک اور فائنلی سامنے ایک بارن آ چکا ہے ویٹ 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 وہ پیچھے ایک ڈببہ ہے اس ڈببے کے اندر کافی زیادہ سکراب ہوتے ہیں جلدی جلدی لے لو لے لو لے لو بھائی لیٹس کو اب جلدی سے اس والے بارن کے اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں سے میں کیا کیا ملتا ہے اوکی لیٹس کو جلدی سے میں اس والے بارن کے اندر چلتا ہوں یہ کون ہے یہاں پہ میرے کوئی بندہ دکھا ہے سب سے بہت میں سارے سکراب لے لیتا ہوں پھر اس بندے سے بات کرتا ہوں کہ باہر کچھ ہے تو نہیں یہاں پہ خیر میرے کوئی ایک پینٹ کا ڈببہ مل چکا ہے جو کی وائٹ پینٹ کا ڈببہ ہے جلدی سے اس والے بندے سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے اوکی فیلال یہ ہمارا ویلکم کر رہا ہے آرائیٹ گائز فیلال اس والے بندے نے ہمیں ایک مشن دیا ہے جو کی کچھ اس لوکیشن کے اوپر ہے خیر ابھی ہمیں وہی پہ جانا ہے اور اس نے بولا کہ وہاں پہ جاؤ اور ایک بلو باکس تمہیں وہاں پہ ملے گا اور وہ جو بلو باکس ہے وہ ہمیں اس کو لا کے دینا ہے تو لیٹس کو جلدی چلتے ہیں وہ میپ کے اندر کھاں پہ ہے اوکی یہ رہا وہ میرے ساپ سے میں وہاں پہ پیدل جانا ہوگا خیر ابھی میں پیدل ہی جانا ہوگا تو ایک بار میں راستہ دیکھ لیتا ہوں اوکی تو یہی وہ راستہ ہے جلدی چلتے ہیں وہاں پہ مین دکھت یہ ہے کہ میرے پاس ایک بھی ویپن نہیں ہے اگر سامنے چارلی در ٹرین آ گیا آئی گڑ بڑ ہو جائی بہت گندی والی راستہ میں میرے کو کافی زیادہ سکرپس تو مل رہے ہیں جو کہ کافی زیادہ صحیح چیز ہے ایک سیکنڈ سامنے نا ایک عجیب سی چیز تو آ چکی ہے یہ کوئی نا ایک عجیب سا سٹریکچر ہے جو کہ ٹوٹ چکا ہے اوکی اس کے اندر ہمیں نہیں جانا ہے اوکی 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 یہ کون ہے ہمیں ایک تم چھپ چھپ کے جانا ہوگا ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میرے پاس تو نہیں آرہا بھائی مار دیں گے نہیں تو میرے کو اوکی لیٹس کو بارن کام پہ ہے ان کا بس ایک ہی بندہ ہے اور میرے پاس یہ گن نہیں ہے اگر میرے پاس weapon ہوتے ہیں تو صحیح ہوتا اس کو اس طرح مرنے دو پھر میں آگے چل جاؤں گا مرگیا 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 اوکی لیٹس کو ملحل میں وہاں سے تب بھاگ کے آ چکا ہوں ویٹ یہاں پہ میرے کو ایک باکس ملا ہے میرے ساپ سے وہ جو بلو باکس ہے وہ شاید یہ والا بلو باکس ہے جو کہ میرے پاس آ چکا ہے اور میں فالتو میں نا ادھر ادھر گھوم میں جا رہا ہوں اوکی نو نے 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 باہر بھاگو اوکی 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 بھائی میرے کو مارنا دیں یہ بس ویٹ 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 جلدی نکلو یار یہاں سے اب اس کی گولی سہی میں کافی خطرناک ہے یار جلدی سے بھاگو یہاں سے بھائی ساپ کام کرتا ہو سب سے پہلے تا ہی بلو باکس میں میں اس والے بندے کو دے دیتا ہو ایک سیکنڈ وہ میرے پیچھے ہی ہے شاید میرے کو اس کو اپنی ٹرین کی گن سے مارنا ہوگا جلدی سے میں اس کو وہ دیتا ہوں میں نے اس کو وہ بلو باکس ہے وہ دے دیا ہے یہ کون ہے ایک سیکنڈ یہ بندہ کون ہے اوکی ویٹ یہاں میں نہیں رکھ رہا ہے وہ جو بندہ ہے جو کی میرے پیچے گن لے کے پڑا ہوا تھا وہ اوپر پہنچ چکا ہے جلدی سے اپنی ٹرین اندر بیٹھتے ہو اور یہاں سے نکلتے ہیں ہے کہاں پہ اوکی 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 بھائی اس کو میں چھوڑوں گا نہیں چلو نکل 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 اوکی گیا چلو چھوڑو اس بندے کو میں نے معاف کر دیا جو بھی ابھی چیک کرتے ہیں کہ ابھی ہمیں آگے کہاں جانا ہے ویٹ یہاں پہ میرے کوئی ڈببہ مل چکا ہے اس کے اندر سے جلدی سے میں سارے سکراب لے لیتا ہوں اور اپنی ٹرین کو جلدی سے اپگریٹ کرتی ہیں گائز تو فیلال فائنلی میں نے اپنی ٹرین کو تھوڑا سا اور اپگریٹ کر دیا ہے اور میرے پاس کاریون 47 سکراب تھے اور میں نے خیر اپنے آرمر کو 7th لیول کا کر دیا ہے اور ابھی اپنی ٹرین جانا کچھ ایسی دیکھ رہی ہے باہر سے رکھا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو سٹاپ کر کے اور ابھی یہ لٹرلی کافی زیادہ امیزنگ ہو چکی ہے اور اب دیکھو مجھ نہیں لگتا کہ اس کے اوپر نہ کوئی بھی بندہ اٹیک کر پائے گا اور یلو کلر تو صحیح میں کافی زیادہ صحیح لگ رہا ہے تو لیٹس کو ابھی رکنا صحیح نہیں ہوگا ہمیں تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے ساتھ میں میرے کو سکراب بھی کافی زیادہ چاہیے بی بی کیونکہ میرے کو اپنی پوری پوری ٹرین ہائی لیول کی کرنی ہے تاکہ میں اس وقت سپائیڈر کو مار پاؤں ایک سیکنڈ رکو 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 ٹرین رکو بھائی سیکنڈ یہ کیا چیز ہے شئیڑو مہتو ڈھوڑ خالوں کو سوڑیوں hé 자기وں کو سوڑیوں narrative آبشن گنگt بہرب شمکہ بہرب شر میں اپنے گنگ میری تمہاری گنگ اپنی گنگ ڈھوڑ خوب 식 چلے گنگ ڈھوڑ انțے Crisis ڈھوڑ رکو ہے اوکی میری ٹرین رو شیٹ بھائی اس نے میرے کو پکڑ لیا لال اپنا جو ہے نا مائنس ون سکرائپ ہو چکا ہے اب بھی اور میں کتنی مشکل سے میں سکرائپ کو اکٹھا کرتا ہوں میرے سب سے ٹرین کی حالت تو سہی ہے لیکن نا مجھے اپنی ٹرین کی نا سپیڈ کافی زد اپگریڈ کرنی ہوگی کیونکہ وہی میں اندکت ہے خیر چلو کوئی بات نہیں ایک بار ابھی ہم آؤٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی میرے کو تھوڑا اور اس کی سپیڈ کو اپگریڈ کرنا ہوگا اپنی ٹرین کو فل اپگریڈ کرنے کے بعد ہی میں اس کو مار باؤں گا رہے کہیں سے بھی آ جاتا ہے میرے کو ابھی تھوڑے مشن کرنے ہوں گے تاکہ میں تھوڑے زیادہ سکرائپ کو اکٹھا کر پاؤں بٹھا اس سے پہلے میرے کو چیک کرنا ہوگا کہ میرے کو کہاں پہ مشن مل سکتے ہیں فیلال اس والی ایریا کے اوپر ایک لوٹ ٹونی باہر ہے تو یہاں پہ تو نہیں ہوگا پہ گوچھ یہاں پہ چلتی ہیں اوکے گائی سے کام کرتے ہیں سوڑے ریکوائیڈ مشن کے اندر چلتی ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں زادہ سکرائپ مل جائیں ایک سیکنڈ یہ کیا ہے اوکے یہاں پہ میرے کو ایک سکرائپ مل گیا تھوڑے اور سکرائپ مل جاؤ بھائی ساپ اوکی جلد چھوڑو جلدی سے ہم نے ٹرین کے اندر بیٹھتی ہیں اوکے 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 میرے کو یہاں پہ ایک ڈبا دکھ چکا ہے وہی والا جہاں پہ سکرائپ ملتے ہیں بھائی جلدی کھول جا جلدی جلدی سار ایک سار سکرائپ لیتے ہیں لیٹس کو جلدی جلدی آگے جلتے ہیں فلال میرے پاس ابھی نا شاید سے اتنے سکرائپ آ چکے سیونس سکرائپ آ چکے ہیں میرے ساپ سے ہم اپنی سپیڈ بھی بڑھا سکتے ہیں فائنلی میں نے اس کو فور لیول کا کرتی ہے سکرائپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آگے ایک اور بارن ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ پکا کچھ نہ کوشو ویٹ 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 یہاں پہ ایک بندہ ہے یہ کون ہے ایک سیکنڈ ٹرین تو میری وہاں ہے آس پاس چیک کرتے ہیں کوئی ہمیں سکرائپ سکروپ مل جائے فلال یہ جو لڑکی ہے نا یہ پکا میرے کو مارے گی تو نہیں یہ مارنا ہوتا تو یہ میرے کو پہلے مار دیتی آل رائٹ گائز فلال یہ جو لڑکی ہے نا اس نے میرے کو اپنے بارن کی چابی دے دیا ہے اور اس نے بولا ہے کہ اس بارن کی جو بالکنی ہے نا وہاں پہ تمہیں کچھ سکرائپ مل جائیں گے تو لیٹس کو جلدی سے اوپر چلتے ہیں فلال ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ اپنا کام بنی جائے گا یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے کیرا ڈور اندر چلتے ہیں فیٹ پہ یہاں پہ کتنے سارے سکرائپس ہیں یہاں پہ موجود ہے ابھی اپنا کام تو ٹک ٹک ہوئی جائے گا میں نے کتنے سکرائپس سکرائپس کی ڈیوٹ آ چکے ہیں اس کو بند کرو بھائی بند نہیں ہوگا let's go یہ اس کے اوپر کہ لکھا ہے فلال یہاں سے یہاں سے ایک مرے کو نائن سکرائپس مل چکے ہیں جو کافی طرح شیٹے ہیں جلدی سے اپنے ترین کو پہ واپس چلتے ہیں فلال یہ اس لڑکی کے یہ برے گی کوئی بات نہیں اس کو یہی پر رہنے دیتے ہیں ہم تو بھائی جلدی اپنی ٹریننگ اندر بیٹھتے ہیں بھائی چل دے تھوڑا تیز لیٹس کو گائز فیلال میں نے اپنے ڈیمیج کو سپیڈ دونوں کو فورتھ لیول کا کر دیا ہے آرمر خیر سیونتھ لیول کا جو کی کافی زیادہ ہے تو یہ چیز صحیح ہے فیلال سامنے نا میرے کوئی ایک مشن ملنے والا تھا کی مشن تو میں نہیں کروں گا میں آگے والا مشن کروں گا کیونکہ وہ ایک ریکوائیڈ مشن ہے جو کی ہمیں کرنا ہی ہوگا تو جلدی سے وہ والا مشن کرتے ہیں پہلے تو اس والے مشن کو ہم بعد میں کریں گے کیا پتہ یہاں پہ میرے کو تھوڑے سکرائپس مل جائیں تو وہ میں پہلے کلیکٹ کر لیتا ہوں فیلال دیکھ تو نہیں رہا اسپاس کوئی بھی ہے اندر ایک انکل جی بیٹھے ہوئے ہیں اندر چلتی ہیں یہاں پہ ایک سکرائپ ہے گائز تو فیلال اس انکل جی نے میرے کو ایک مشن دے دیا ہے اندر یہ بول رہا ہے کہ اگر یہ مشن کرو گے تو میں تمہیں تھوڑے اور سکرائپس دے دوں گا تو میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ اس کا ایک مشن کری دیتی ہیں ویسے بھی زیادہ مشکل تو ہونے نہیں والا ہے خیر یہاں سے ہمیں ایک لوگ ڈھونڈنا ہے اپنے پاس نے ایک میپ آ چکا ہے جلدی سے کام کرتا ہوں میں یہ والا جو میپ ہے نا اس والے بندے کو میں دے کے آتا ہوں کیا پتہ ہمیں کیا کہیں نیو نیو چیزیں دے دیں یہاں پہ ایک سکرائپ پڑا ہوا جلدی سے اس کو اٹھاتے ہیں اوکے گائز فائنلی یہ والا مشن میں اپنا کمپلیٹ ہو چکا ہے اپنے پاس قریبا 34 سکرائپس آ چکی ہے اور ابھی میں اپنی ٹرین کو جلدی سے اپگریٹ کر دیتا ہوں اس کی سپیڈ میں ایک کو کافی زیادہ اپگریٹ کرنی ہے فیلال میں نے اس کی ڈیمیج کو اور سپیڈ کو کافی اپگریٹ کر دیا ہے لیٹس کو اوکے گائز فائنلی ہم اپنے ریکوائیڈ مشن کی طرف پہنچ چکی ہے اور یہ مشن ہمیں کسی بھی قیمت کے اوپر کرنا ہوگا کیونکہ اس کے کرے بغیر ہم اس والی گیم کے نیکسٹ مشن کے اندر نہیں جا سکتی ہیں لیٹس کو جلدی سے اسے بات کرتی ہیں آل رائیٹ گائز فائنلی فیلال میری اس والی آنٹی جی سے بات ہو چکی ہے اس نے مجھے بتایا کہ اس والی آئیلنڈ کے اوپر تین ایگ ہیں جو کی چوچو چارلی سپائیڈر ٹرین کے ایگ ہیں اب مجھے نہیں بتا کہ یہ ٹرین کیسے ایگ دیتی ہے بر جو بھی ہے وہ اسی کے ایگ ہیں اور اس نے میرے کو بولا ہے کہ تمہیں وہ تینوں کی تینوں ایگس کو کلیکٹ کرنا ہے اور اس آئیلنڈ کے بیچوں بیچ ایک ٹیمپل ہے تمہیں تینوں کی تینوں ایگ وہیں پہ پلیس کرنی ہے اور جیسے تم وہاں پہ یہ تینوں کی تینوں ایگ پلیس کر دوگے ویسے چارلی کا ڈی اینڈ ہو جائے گا اب دیکھو مجھے نہیں بتا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں اور جو بھی ہمیں یہ والا کام کرنا ہوگا اور ابھی خیر میرے کو جانا ہے اس والی ویپن مشن کے اوپر کیونکہ میرے کو کافی زیادہ ویپنز چاہیے تو لیٹس کو جلدی شلتی ہیں فیلال یہ را وہ ویپن والا مشن لیٹس کو جلدی شلتی ہیں ایک سیکنڈ یہ انکل جی گون ہے جلدی سے اس سے بات کرتی ہیں آل رائٹ گائز فیلال میری انکل جیسے بات ہو چکی ہے یہ بول رہا ہے کہ تم جلدی سے نہ اس والی آگ کو بوجھاؤ اور اگر یہ کام تم میرے لے کرتی ہو دین یہ ہمیں کافی زیادہ ویپنز دے گا فیلال میرے کو جلدی سے نہ اس والی آگ کو بوجھانا ہوگا پیچھے کی طرف یہ را فائر اسٹینگویشر اوکے فائر اسٹینگویشر تو نہیں ہے یہاں پر پانی ہے اور میرے ساتھ سے ابھی تو آگ بودھ جانے چاہیے اوکے آگ تو بوجھ چکی ہے بھائی جلدی اس کو بند کرو لیٹس کو اب جلدی سے نیچے چلتی ہیں اور اب اس کو بولتے ہیں بھائی میں نے تیرے لے کام تو کر دیا ہے گائز فائنلی فیلال یہ والا مشن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور فائنلی میرے کو کچھ ویپنز تو مل چکی ہیں مجھے نے اس نے ایک سپری دی ہے اب مجھے نہیں پتا کیسے کیا ہوتا ہے اٹھاں دیکھتے ہیں خیر ابنی انیوینٹری کے اندر ہوگی شاید کہ نہیں یہاں پہ تو نہیں ہے میں بھی شاید ٹرین کے اندر ہمارے ویپنز رکھ دیئے گئے ہوں گے پتہ نہیں بھائی میرے کو کون کون سے ویپنز مل گئے ہوں گے اوکی یہ کیا ہے بگ سپری اس سے کیا ہوتا ہے تو چلو یہ سب ویپن ویپن چھوڑتے ہیں ابھی نا خیر میرے کو ایک 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 کلیکٹ کرنا ہے جو کہ میرے کو اس والی آنٹی جی نے بولا تھا تو وہ جو ہے گے نا ہمیں ایک مائن کے اندر ملے گا جو کہ یہ ہے وہ مائن تو ابھی خیر ہمیں یہی پہ جانا ہوگا اس کا نام ہے ساؤتھ مائن دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا کیا ملتا ہے جلدی سے اپنی ٹرین کو آگے بھگاتی ہیں بس وہ جو سپائٹر والی ٹرین ہے نا وہ نہ آ جائے اپنے پاس خیر یہ کیا ہے ایک سیکنڈ میرے ساپ سے نا مائن کی طرف تو پہنچ چکے ہیں میں اپنی ٹرین کو یہاں پہ روک دیتا ہوں یہاں پہ بھی ایک سکرپ مل گیا جو کہ کافیدہ صحیح چیز ہے گائش تو میں کب سے اس والے نا ویپن کو کلک کر رہا ہوں تو میرے کو نہیں ملنی رہا تھا پر ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میں اس والے ویپن کو کلک کرتا ہوں تو جو ٹرین کے اوپر جو ویپن لگی ہوئے نا وہ چینج ہو رہی ہیں گائش تو فلال جیسے میں بک سپری کے اوپر کلک کر رہا ہوں تو باہر کا جو ویپن ہے نا وہ پوری طریقے سے چینج ہو جا رہا ہے فلال میں جلدی سے آپ کو دکھاتا ہوں اب جو ہے نا اپنے باس یہاں پہ فائر کی طاقت آ چکی ہے چونکہ کافیدہ صحیح ہے اور یہ بھی شای سے انلیمٹیڈ ہے چونکہ لٹرلی امیزنگ ہے یار خیر ابھی میرے کو جلدی سے نا اس والی مائن کے اندر جانا ہے تو جلدی سے چلتی ہیں ایک دم آرام رام سے چلتی ہیں خیر یہ مائن کیسی ہے یار عجیب سی لیٹس کو اندر چلتی ہیں اچانک سے کوئی بندہ سامنے آ جائے گا تو گڑ بڑ ہو جائے گی بھائی میرے کو بس ونڈا دے دو کسی طریقے سے جلدی چلتے ہیں پہلے میں چیک کرتا ہوں کہ آس پاس کوئی ہے تو نہیں ایک سیکنڈ آس پاس تو کوئی بھی نہیں ہے ایٹس کو لیٹس کو بھائی میرے کو ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کیوں جلدی سے اس والے ایریا کو کھولتی ہیں اوکی تو یہ والی چیسٹ بھی کھول چکی ہے یہاں سے میرے کو گرین پینٹ مل چکا ہے بھائی یہ سب میرے کو نہیں چاہیے میرے کو چاہیے ایگ یار ایگ کہاں سے ملے گا اکی ویٹ 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 کس طرف جاؤں میں کس طرف چلتی ہیں یہ مائن کتنی بڑی ہے یار مرے کو صحیح میں کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہاں پہ جانا چاہیے اوکی یہاں پہ میرے کو ایگ مل چکا ہے فلحال یہاں سے میرے کو نا گرین والا ایگ مل چکا ہے مجھے نہیں بتا کہ باقی ایگ میں میرے کو یہاں پہ ملیں گے کی نہیں بھائی مرے کو چلتی سے یہاں سے بھاگنا ہوگا ویٹ 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 اس ورل ایریا کے اندر کیا ہے کیا پتا یہاں سے میرے کو اور کوئی دو تین ایگ مل جائے بھائی ایک والی مائن کے اندر شاید سے ایک ہی ایگ ملے گا ہنڈی ایس فانیلی یہاں سے میں باہر آ چکا ہوں ایک میں کوئی گرین والا ایگ یہاں سے مل چکا ہے میرے ٹرین کہاں پہ ہے جلدی جلدی چلو یہاں سے اکی لیٹس کو فانیلی گائز ہمیں یہاں پہ ایک ایگ مل چکا ہے یہ جو ایگ ہے یہ ون آف دا تھری ایگ ہے جو کی ہمیں مل دا ہے خیر اب ہی ہمیں دو اور ایگ یہاں پہ ڈھونڈنے ہوں گے گائز گڑ بڑ ہو گئی وہ جو سپائیڈر ہے وہ میرے پیچھے پڑ چکا ہے اور میری جو سپیڈ ہے ابھی بھی سکس لیول کیا ہے گڑ بڑ ہو گئی ویڈ شیڈ 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 اوکے ویڈ ابھی آر وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے ابھی آر یہ کیوں میرے پیچھے پڑ رہا ہے شیٹ یار اس نے میرے کو پکڑ لیا یار دوسری بار میں مر چکا ہوں اس میں ابھی آر یہ کیا ہے یار مطلب یہ اتنا زیادہ خطرناک کیوں ہے جب دیکھو میرے کو مارتا رہتا ہے یہ ابھی بھی نا میرے کو کافی زیادہ اپنی ٹرین کے اوپر کام کرنا ہوگا کیونکہ اپنی جو ٹرین ہے نا وہ اتنی بھی زیادہ پاورفول نہیں ہوئی ہے تو میرے کو نا اس کو پورا میکس لیول کا اپگریڈ کرنا ہوگا اور ساتھ میں میرے کو کئی سارے ایسے ویپنز ہے جو کی چاہیے ہوں گے گائز تو فائنلی میرے کو یہاں پہ ایک اور گھر تو دیکھ چکا ہے میرے حساب سے یہ میری سیکنڈ لوکیشن ہے یہیں پہ میرے کو ایک نیکسٹ میشن کرنا ہوگا دیکھتے اوپر میرے کو کوئی ایک بندہ ملتا ہے کی نہیں ہوکی یہاں پہ ایک چچا جی بیٹھے ہوئے ہیں جلدی سے بات کرتی ہیں گائز تو فلال میری اس والے چچا سے بات ہو چکی ہے گائز اس نے میرے کو نیکسٹ ایک کے لوکیشن میں بھیج دیا ہے اور وہ جو ایک ہے نا وہ نورتھ والی مائن کے اندر رکھا ہوا ہے اور ابھی خیر ہمیں وہیں پہ جانا بڑا ہوں اس سے پہلے میں جلدی سے اپنی ٹرین کے لیے ایک اور ویپن خرید لیتا ہوں اور گائز تو فلال میری اس والے انکل جی سے بات ہو چکی ہے یہ بول رہا کہ میں تمہیں یہ والا ویپن تو دے دوں گا بات اس سے پہلے نا تمہیں اس والے ویپن کے لیے کچھ راکٹس لے کے آنے ہوں گے جو کی تمہیں پیچھے والے ایک بانکر سے ملیں گے تو جلدی سے پہلے تو اس والے بانکر کے اندر چلتی ہیں خلال اس والے بانکر کی لوکیشن تو میرے کو اس نے سینڈ کر دیا ہے بٹ ایک مر میں چیک کرتا ہوں تو بارہ سے صحیح تو جا رہا ہوں نا اکی 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 ایک دم صحیح جا رہا ہوں تو لٹس کو جلدی چلتی ہیں بھائی بس وہ بھوٹیا ٹرین نہ آجائے میرے پاس اگر وہ آگئی نا تو میرے پاس ویپنز بھی نہیں ہے تو سیدھا میرے کو کچھا چوا سائے گی یہاں پہ سامنے گائز ایک عجیب سا سٹرکچر ہے میرے ساپ سے یہی وہ لوکیشن ہے جہاں سے میرے کو راکٹس بغیرہ مل جائیں گے لٹس کو یہ تو پھوٹ چکا ہے جلدی سے اس والے بانکر کے اندر چلتی ہیں اور یہ رہے وہ راکٹس فائنلی گائز میرے کو یہاں پہ راکٹس بھی مل چکی ہیں ساتھ میں کچھ یہاں پہ سکرائپس بھی ہیں تو ان کو بھی لے لیتے ہیں اور میں انیمنٹری چک کرتا ہوں اور یہ سیرے باکس آف راکٹس اب شاید سے میں اس والی ٹرین سے تھوڑا سا لٹس دو سکتا ہوں بات مجھے نہیں بتا کہ میں کتنا زیادہ پاورفول ہوں تو چلو یار جلدی سے یہ سارے سارے راکٹ میں اس والے انکل چی کو دیتا ہوں اور ان سے ایک بڑیا سا ویپن لے لیتا ہوں اور اس کو جلدی سے اپنی ٹرین کے اندر امپلانٹ کر دیں گے اور میں اس والی گھوست ٹرین کو نہیں چھوڑنے والا ہوں کیونکہ یہ والا جو ویپن ہیں سہی میں کافی زیادہ پاورفول ہے فائنلی گائز میں نے اس کو جو راکٹ بھی دے دی ہیں اور اس نے میرے کو بولا ہے کہ وہ جو ویپن ہیں میں نے تمہیں ٹرین کے اندر لگا دیا ہے اور یہ وہ ویپن جلدی سے میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں بھائی صاحب یہ کچھ جادہ ہی پاورفول نہیں ہے اب ہم فائنلی تھوڑے سے اور پاورفول ہو چکی ہیں اور اب نہ میں جلدی سے جانے والا ہوں سیدھا اس والی لوکیشن کے اوپر کیونکہ یہی سے میرے کو اپنا نیکسٹ ایگ ملے گا آل رائیٹ گائز فائنلی میں اسی لوکیشن کے اوپر پہنچ چکا ہوں جہاں سے میرے کوسی والے گھوست ٹرین کا دوسرا ایگ ملنے والا ہے تو لیٹس کو جلدی چلتی ہیں فیلال یہی تو وہ لوکیشن تھی ابھی یہ کون سے آگیا پیڑ پڑ ہوگی ابھی اپنی ٹرین کے اندر بیٹھنا ہوگا ابھی اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پہ آگیا ہوں سیکنٹ جلدی سے اس کو مارتا ہوں چل نکل ابھی مر کیوں نہیں رہا اوکی گیا 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 لیٹس کو اس کو تو میں نے مار دیا ہے اس کا ویپن میرے کو مل سکتا ہے اوکی نہیں مل سکتا ہے چلو ایک چیز اچھی ہے کہ اپنی ٹرین کے اندر ویپنز تھے اور میں نے اس کو ایزیلی مار دیا چلو کوئی نہیں ابھی جلدی سے اوپر چلتی ہے اور دوسرا انڈا جلدی سے لے کے آتی ہے لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو آل رائٹ گائز جلدی سے اس والی نا کیم سے باہر نگلتی ہیں اوکی تو یہ والا ایریہ میرے ساپ سے نا میرے کو باہر لے کے چلائے جائے گا لیٹس کو لیٹس کو جلدی چلتی ہیں پیلال اپنی انیونٹری کے اندر دونوں اے گا چکی ہیں اوکی 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 بھائی جلدی کھول جا بھائی جتنے بھی ان کے سولچر ہیں وہ سارے سارے میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اوکی فائنلی میں یہاں سے باہر نکل چکا ہوں یہ والا جو مشن ہے نا یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے خیر اب جلدی سے اپنی ٹرین کے اندر بیٹھتے ہیں یہاں سے نکلتی ہیں کیونکہ ابھی میرے کو اپنا تیسرا ایک فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لئے میرے کو اس والے ریکوائیڈ مشن کے پر جانا ہوگا تو جلدی چلتے ہیں وہاں پہ پیلال یہاں سے وہ زیادہ دور ہے نہیں میں پانچ دس منٹ میں ہی وہاں پہ پہنچ جاؤں گا پیلال اپنا نا دوسرا مشن بھی آ چکا ہے جلدی سے میں اپنی ٹرین کو روکتا ہوں اوکی یہ را وہ مشن لیٹس کو جلدی سے اس والے گھر کے اندر چلتی ہیں ایک سیکنڈ گڑ بڑ ہوگی بھائی وہ ٹرین آگی میرے کو یہاں سے بھاگنا ہوگا بھاگنا ہوگا یہاں سے گڑ بڑ ہوگی گڑ بڑ ہوگی میرے ساب سے اس نے میرے کو پہچاننا تو نہیں ہے شاید سے چلی گئی اوکی اگر چلی گئے تو پھر کیا ڈرنے کی بات ہے پہلے میرے کو لگا کہ وہ میرے پاس ہی آ رہی تھی شاید گڑ بڑ ہوگی گڑ بڑ ہوگی اوکی 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 پھلال جنرمین نے اس کی ہیلتھ کافی زیادہ کم کر دی ہے مجھے لگتا کہ یہ میرے زیادہ کچھ کر پائے گی اوکی یس فائنلی گائز میں اس سے بچ چکا ہوں فرس ٹائم ایسا ہوا کی وہ میرے کو پکڑ نہیں پائی خیر سب سے زیادہ خطرناک جو ویپن ہے وہ تو یہ والا ویپن ہے جو کی آگ فینکتا ہے لٹرلی کافی زیادہ امیزنگ تھا ملو فرس ٹائم ہم نے اس والی مکڑی کو یہاں سے بھگا دیا جو کی کافی زیادہ صحیح چیز تھی فیلال فائنلی میں اسی لوکیشن کے اوپر آ چکا ہوں جہاں پہ میرے کو اپنا ایک ریکوائیڈ مشن کرنا ہے تو جلدی سے کرتی ہیں سب سے پہلے تو یہاں سے میں سارک سارے اپنے سکریپس لے لیتا ہوں کیونکہ سکریپس کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے گائز فیلال میری اس بندے سے بات ہو چکی ہے اس نے میرے کو ایک لوکیشن بھیجی ہے جہاں پہ میرے کو اپنا ایک لاس ٹیگ ملے گا تو ابھی میں فیلال وہیں پہ جانے والا ہوں تو لیٹس کو جلدی سے اسی لوکیشن کے اوپر چلتے ہیں بھر اس سے پہلے میں اپنا ایک ویپن والا مشن بھی کمپلیٹ کر لیتا ہوں تاکہ اپنی ٹرین کے اوپر چاروں کو چاروں ویپنز میرے پاس آ جائیں تو جلدی سے پہلے تو میں اس والے بندے سے ملتا ہوں یہ ہونے والا میرا نیکسٹ ویپن آل رائٹ گائز فیلال میری سانٹی جی سے بات ہو چکی ہے فیلال اس نے میرے کو بولا کہ تمہیں اس والے موپ کیمپ کے اندر جانا ہے اور یہاں سے تمہیں ایک نیا ویپن ملے گا خیر وہ ویپن نہیں ہوگا وہ ویپن کا ایک پیس ہوگا جو کہ ہمیں اس کو لاکے دینا ہے جیسے ہم اس کو وہ لاکے دے دیں گے ویسے ہمارے پاس ایک نیو ویپن آ جائے گا تو لیٹس کو جلدی سے چلتے ہیں فیلال ابھی ہمیں اس والے لوکیشن کے اوپر جانا ہوگا اور رائٹ فیلال اس والے ایریے کے اوپر کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو کی میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور میرے کو انہوں سبھی کو مارنا ہوگا لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو اوکی 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 بندہ گیا اوکی ویٹ میرے کو اپنا نا ویپن چینج کرنا ہوگا اپنی ٹرین کو روکتے ہیں پہلے تو اور اب آجاو بھائی صاحب میرے کو مار ہوگے تم سب اپنا ویپن گیا اپنا ویپن گیا اوکی لیٹس کو میری عزاب سے نا میں نے سارے سارے لوگوں کو مار دیا ہے اب شاید سے میں نیچے جا سکتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ آس پاس کوئی بھی بچا ہے مجھے نہیں بتا کہ میرے کو جو ویپن پیسے وہ کانا سے ملے گا بڑا جلدی سے اس کو ڈھونڈنا ہوگا ہمیں کام کرتے ہیں اوپر چلتے ہیں کہ آپ تو اوپر مل جائے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نا تھوڑی ایک عجیب سی جگہ ہے ایک سیکنڈ میپ کے اوپر چیک کرتے ہیں کہاں پہ ملے گا کہ یہاں پہ نہیں اس لوکیشن کے اوپر ملے گا ہمیں کہیں پہ ہمیں جلدی سے آپ کو یہ ویپن دکھاتا ہوں اور ابھی خیر اپنے ٹرین جو ہے نا کچھ زیادہ ہی پاورفل ہو چکی ہے میرے ساپ سے اوکے او بھائی ساپ یہ ہوئی نا بات فائنلی ہم نے نا اپنے سارے سارے ویپنز یہاں پہ لگا لی ہیں اور ابھی بس ہمارا ایک لاسٹ کام بچ ہے جو یہ ہے ایک کو فائنڈ کرنا اور جیسے ہم اس والے ایک کو فائنڈ کر لیں گے ویسے ہی اس والی گوست ٹرین کا بھی ڈی اینڈ ہو جائے گا تو جلدی سے پہلے تو میں اس کو چینج کرتا ہوں کیونکہ ابھی ہمیں دوسری واللوکیشن کے اوپر جانا ہے میں جلدی سے اپنی ٹرین کے اندر بیٹھتے ہیں اور لیٹس کو فیلال وہ جو ہے نا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے ہمیں یہاں پہ اتھرنا ہوگا اپنی ٹرین کو میں نا یہاں پہ روک دوں گا اس واللوکیشن کے اوپر اوکی یہ لوکیشن صحیح ہے یہاں پہ اپنی ٹرین روکتے ہیں لیٹس کو جلدی سے آگے چلتی ہیں وہ جو مائن ہے جہاں پہ ہمیں لاس ٹیگ ملے گا وہ آس پاس ہونی چاہیے اور ابھی تک میرے کو دیکھی نہیں ہے کہیں پہ سیکنڈ میپ کے اوپر چیک کرتی ہیں اوکی تو تھوڑی اس سائیڈ کے اوپر ہے جلدی سے وہاں پہ چلتی ہیں اوکی شیری جلدی سے پہر تو نیچے چلتا ہوں میں اب جلدی سے سالی کیو کے اندر چلتے ہیں بھائی صاحب یہ کیو کو جادہ ہی خطرناک دکھ رہی ہے اوکی وہ جو بند ہے وہ تو وہاں پہ چلا گیا میرے سب سے میرے کو اس طرف جانا چاہیے لیٹس کو لیٹس کو اوکی ویٹ اوکی اب بیار وہ لوگ نا میرے پیچھے پڑ چکی ہیں اوکی 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 فیلال میں تو بت چکا ہوں کیونکہ وہ جو بندے نا وہ کافی اوپر تھے اور میں پتہ نہیں کہاں پہ آ چکا ہوں ابھی شای سے میں نیچے آ گیا ہوں اور یہاں پہ پکا بندے ہوں گے میرے کو لگائی تھا آرائیٹ گائز فیلال میں دوبارہ سے اسی لوکیشن کے اوپر آ چکا ہوں سامنے ایک طرف میرے کو دوبارہ سے اپنا ریڈ ایگ مل چکا ہے دیکھو مجھے نہیں بتا کہ میرے کو کہاں پہ جانا چاہیے فیلال اس لوکیشن کے اوپر چلتے ہیں کیا پتہ یہاں سے ہم باہر نکل پائیں اوکی 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 یہی وہ لوکیشن جہاں سے ہم باہر نکلیں گے یہ تو کافی ایزی تھا لیکن اگر کسی کو راستہ نہ نہ ملے پھر یہ کافی مشکل ہو سکتا ہے بیٹ ابھی پیچھے ہی بندہ تھا چلدی یہاں سے نکلو بھائی صاحب میرے کو نے جلدی سے اپنی ٹرین کی طرف پہنچنا ہوگا اب بیار وہ بندے لگتا ہے میرے پیچھے ہی ہے وہ تو اٹیک بھی کر رہے ہیں اب میری ٹرین کہاں پہ ہے میری ٹرین کس طرف میں نے چھوڑی تھی اوکی 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 ایری ٹرین جلدی سے بیٹھتے ہیں اس کے اندر آل رائیٹ گائز فائنلی ہم نے اپنے سارے کی سارے مشنز کمپلیٹ کر دی ہیں ابھی بس اپنا ایک لاسٹ مشن بچا ہے اور وہ ہے کوکو چارلی کو مارنا اب بس ہی ہمارا لاسٹ مشن ہوگا اور اب دیکھوں مجھے نہیں پیتا کہ میں اس والے مشن کو کمپلیٹ کر پاؤں گا کی نہیں کیونکہ یہ مشن خطرناک تو کافی زیادہ ہونے والا ہے چلو کوئی بات نہیں چلدی سے بہلے تو اپنی ٹرین کو میں پورا پورا ریپیر کر دیتا ہوں کیونکہ اس کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہے اور ابھی میرے کو کچھ اور سکرپس چاہیے ہوں گے کیونکہ اپنے پاس بلکل بھی سکرپس بچے نہیں ہیں ابھی خیر ابھی اپنی جو ٹرین ہے نا وہ پوری طریقے سے اپگریڈ ہو چکی ہے اس کا جو آرمر ہے نا وہ پورا 11 لیول کا اپگریڈ کر دیا ہے میں نے جو کی پورا میکس ہوتا ہے اور اسی لئے اپنی ٹرین جو ہے نا ابھی کافی زیادہ پاور ہول ہو چکی ہے اور اب مجھے نہیں لگتا کہ اپنا جو کو کو چارلی ہے اس لئے ٹرین کو کچھ بھی کر پائے گا اور فیلال میں فائنلی اس لکیشن کے اوپر آ چکا ہوں جو کی میرا فائنل مشن ہونے والا ہے جلدی سے پہلے تو اوپر چلتے ہیں کیونکہ اوپر ایک لیڈی ہے جو کی کھڑی ہوئی ہے تو میرے کو اسی کے پاس جانا ہوگا پہلے تو اور اس سے پہلے میں سارے ایک سارے سکرپ کلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ میرے کو سکرپس کی کچھ جادہ ضرورت ہے اوکی لیٹس کو آرائیٹ گائز فیلال یہ رہا وہ بندہ میرے کو لگا یہ کوئی لیڈی ہے لیکن یہ تو ایک بندہ تھا لیکن چلو کوئی بات نہیں جلدی سے بہلے تو اسے بات کر لیتے ہیں آرائیٹ گائز فیلال فائنلی میرے اس والے بندے سے بات ہو چکی ہے یہ بول رہا ہے کہ تم جلدی سے جاؤ ایک سیکنڈ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ویٹ گڑ بڑ ہوگی گڑ بڑ ہوگی آئی وہ جو سپائٹر والی مکڑی ہے نا وہ ادھر ہی آ رہی ہے بیٹو وہ تو باہر ہے اب وہ اندر گز گئی نا گڑ بڑ ہو جائے گی پھر اپنا پلان خراب ہو جائے گا پورا پورا اب یہ رہی وہ بسے چلی جائے یہاں سے بھائی صحیح میں میرے کو لگا اب ختم ہے پورا پورا کام ویٹ ایک سیکنڈ وہ کہیں پیچھے تو نہیں آ رہی ہے چلو چھوڑا فیلال جلدی سے پہلے تو میں نیچے چلتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا کہ وہ آس پاس آئے گی وہ یہاں سے جا چکی ہے اب فیلال میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس والے بندے سے میری کیا بات ہوئی یہ بندہ بول رہا ہے کہ جلدی سے جاؤ اور یہ جو بریج ہے نا اس کو تمہیں توڑنا ہوگا اب مجھے نہیں بتا کہ میں اس کو کیسے توڑوں گا اس کے لئے میرے کو کافی زیادہ ایکسپلوسیپس چاہیے ہوں گے جو کہ ابھی خیر میرے پاس نہیں ہے بھائی کہیں نہ کہیں سے تو میرے کو وہ لانے ہوں گے فیلال لوکیشن تو یہی ہے اب بھائی یار لیکن میرے کو اس کے لئے بومس وغیرہ چاہیے ہوں گے بومس تو ابنے پاس ایک بھی نہیں ہے تو بوم میں کہاں سے لاؤں یار گائز تو بھائی میں نے ابھی ابھی دیکھا کہ میرے پاس آرےڈی ایٹ بومس ہیں اب یہ جو شاید سے ایٹ بومس ہیں یہ میرے کو اسی والے بندے نے دیا ہوں گے پہلے میرے کو لگا تھا کہ وہ بوم میرے کو خود سے ڈھونڈنے ہوں گے پہلے کیوں بار بار یار اس والی ہورر ٹرین کی آواز آ رہی ہے یار کہیں وہ یہ پہ تو نہیں ہے اگر وہ یہاں پہ ہوئی نا تو بہت گندی والی گڑھ بڑھ ہو جائے گی پہ چلو کوئی بات نہیں سب سے پہلے میں ایک پورے بوم یہاں پہ لگاتا ہوں چار بوم میں نے یہاں پہ لگا دی ہیں چار اس طرف لگانے ہوں گے مجھے نہیں بتا کہ یہ بندہ ایسا کیوں کروانا چاہ رہا ہے بہتا فائنلی میں نے آٹھوں کے آٹھوں بومس کو یہاں پہ لگا دیا ہے جلدی سے پہلے تو اس کے گھر کے اندر واپس چلتے ہیں کیونکہ اس نے میرے کو بولا تھا بوم لگانے کے بعد تم جلدی سے میرے گھر کے اندر واپس آ جانا تو جلدی چلتے ہیں اس کے پاس فیلال فائنلی میں اس کے پاس آج چکا ہوں جلدی سے اس سے بات کرتے ہیں فیلال فائنلی میری اس والے بندے سے بات ہو چکی ہے اس نے فائنلی میرے کو اس والے ٹیمپل کی لوکیشن بھیز دیا ہے جس ٹیمپل کے اندر جا کے ہمیں اپنے تینوں کے تینوں ایکس کو لگانا ہے اور وہ جو لوکیشن ہے وہ کچھ اس جگہ کے اوپر ہے جو کہ یہاں سے کافی زیادہ دور ہے اور کوئی دکت نہیں ہے جلدی سے یہاں پہ چلتے ہیں فیلال یہی پہ دی اینڈ ہونے والا ہے چارلی دی ہورر ٹرین کا تو لیٹس کو جلدی سے اپنی ٹرین کے اندر بیٹھتی ہیں اور یہاں سے نکلتی ہیں فیلال جو اپنی ٹرین بھی پوری طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے اور ابھی بس اچھے سے پلان کام کر جائے اس کے بعد تو یار اس چارلی دی ٹرین کی پوری دی اینڈ ہے آل رائیڈ گائز فیلال میں اسی والے ٹیمپل کی طرح پہنچ چکا ہوں اور میرے ساپ سے یہی پہ سائیڈ پہ وہ ٹیمپل ہے اور اپنی ٹرین کو میرے کو یہی پہ روک دینا چاہیے لیٹس کو اور ایک سیکنڈ میں چیک کر لیتا ہوں یہی وہ ٹیمپل ہے پتہ نہیں کیوں میرے کو در تو لگ رہا ہے باٹ کوئی دکت نہیں ہے جلدی سے آکے چلتے ہیں اپنے پاس تینوں کے تینوں اے گا آ چکے ہیں لیٹس کو سامنے میرے ساپ سے پکا کوئی نا کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے جو کہ سیٹیاں مار رہا ہے باٹ ہاں بھی جلدی سے اوپر چلتے ہیں کیونکہ اس والے ٹیمپل کی چابی بھی میرے کوس والے بندے نے دے دیا ہے باٹ ہاں بھی جلدی سے اس کو کھولتے ہیں لیٹس کو یہ راو ٹیمپل جلدی سے اپنے تینوں کے تینوں اے گا نا جلدی سے یہاں پہ ڈالتے ہیں اور آخری ایک بھی جا رہا ہے بیٹ یہ کون ہے ایک سیکنڈ یہ جو پیچھے بندہ ہے یہ شاید سے چارلی کمپنی کا مالک تھا بیٹ ایک سیکنڈ یہ کیا ہو رہا ہے اب یہ تو کوکو چارلی ٹرین یہاں پہ آگئی بیٹ بیٹ یہ تو کچھ جادے خطر ناکسی نہیں بن رہی ہے لگتا میں نے گڑ بڑ کر دی کچھ شیٹ 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 میں نے گڑ بڑ کر دی شیٹ بیٹ بیٹ شیٹ جوٹی دی بیٹ بیٹ میں نے کچھ جلدی سے ہم نے درین گندر بیٹھنا ہوگا بیٹ 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 OK مجھے مجھے جاتے ہیں بھائی جلدی 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 OK اگر ایک ہوشکا ہے آسان اگر ایک ہوشکا ہے OK 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 اگر ایک در ایک مجھے OK شیٹ 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 بھائی اس کو ڈلدی بڑی اپ گریٹ گرنا جلدی تیج چلو آئیس ساپ اوکی خلال اس کو میں نے پوری طریقے سے جلا دیا ہے موسیقی 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 مجھے لگتا کہ یہ بچے گا ایک سیکنڈ یس فائنلی جس بریج کے اوپر ہم نے بوم پلانٹ کیے تھے وہ بھی بلاسٹ کر چکا ہے جیسے چارلی وہاں پہ آیا اور فائنلی اس کا دی اینڈ ہو چکا ہے اوکے یہ گیم کو زیادہ ہی خطرناک تھی ایٹ دا اینڈ اس کے اندر اتنا زیادہ انٹینس سین تھا اور جو بھی ہے فائنلی ہم نے یہ گیم کو ختم کر دیا ہے اور مطلب سنگل شوٹ کے اندر ہم نے اس گیم کو ختم کیا ایک بار بھی ہمیں مار نہیں پائی چونکہ کافی زیادہ صحیح تھا بڑا جو بھی ہے اس والی گیم کو کھیلنے میں مزہ کافی زیادہ آیا کیونکہ یہ گیم صحیح میں کافی زیادہ یونیک سی تھی تو چلو یار آج کی سیڈو میں اتنا ہی مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یہ والی ویڈیو دیکھ کے کافی زیادہ مزہ آیا دیکھو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو دیکھ کے مزہ آیا ہے تو یار اس والی ویڈیو کو جا کے لائک کر دینا چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو جا کے سبسکرائب کر دینا میں ملوں گا آپ سے ایسی کسی اور امیزنگ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے گوڈ بائی موسیقی